السلام علیکم سب کانٹیننٹ جیوگرافی میں آپ کو خوش آمدی آج ہم جس خوبصورت اور دلکش مقام کے بارے میں تفصیلات جاننے جا رہی ہیں اس کا نام ہے یالا نیشنل پارک جو کہ سری لنکا کے جنوب مشکی حصے میں واقعہ ہے ملک کے سب سے نمائع اور مشہور جنگلی حیات کے ظہائر میں سے ایک ہے یالا نیشنل پارک کے بارے میں کچھ مکمل تفصیلات یہ ہیں جس میں سب سے پہلے مقام کی بات کی جائے تو یالا نیشنل پارک سری لنکا کے ہمبوٹونا اور مونارہ گالا اسلامے دارالحکومت کولمبو سے تقریباً 300 کلومیٹر جنوب مشک میں واقعہ ہے یہ 989 مربع کلومیٹر کے رکبے پر کھیلا ہوا ہے یہاں کے حیاتیاتی تلو کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ پارک اپنی بھرپور حیاتیاتی تلو کے لیے جانا جاتا ہے اور یہ نباتات اور حیوانات کے مطلوع رینج کا گھر ہے اس میں مختلف محولیاتی نظام شامل ہیں جن میں نم، مونسون کے جنگلات، خشک مونسون کے جنگلات، نیم پر نپاتی جنگلات، کانٹے دار جنگلات اور گھاس کے میدان شامل ہیں یالا سری لنکا کے تندووں کی آبادی کے لیے مشہور ہے جو پارک کا سب سے بڑا مرکز ہے اس میں بہت سے دوسرے جانوروں جیسے ہاتھی، کاحلی ریچ، مگرمچ، ہرن، جنگلی سور، آبی بھینس اور پرنوں کی بہت سے اقسام بھی پائی جاتی ہیں چیتے کی آبادی جس میں یالا نیشنل پارک میں چیتے کی کسافت دنیا میں سب سے زیادہ ہے ایک اندازے کے مطابق پارک کے اندر تقریباً 25 سے 35 چیتے موجود ہیں یہ پرہزگار مخلوق جیپ سفاری کے دوران دیکھی جا سکتی ہے حاصل طور پر صبح صویرے اور شام کے اوقات میں جب وہ سب سے زیادہ متحرک ہوتے ہیں پرندوں کی زندگی جو کہ پارک میں 215 سے زیادہ ریکارڈ شدہ پرندوں کی انواہ کے ساتھ ایک متاثرکن ایوین آبادی کا حامل ہے قابلی ذکر پر جاتیوں میں سری لنکا کی جنگل، پال، پینٹڈ سارس، مالا بار، پائٹ ہارن بل، سری لنکا گرے ہارن بل، گریٹر، ریکٹ، ٹیلٹ ڈرونگو اور شدید ہترے سے دو چار سیاہ گردن والا سارس شامل ہیں جیپ سفاری جیپ سفاری پارک کی تالاش کا بنیادی ذریعہ ہے زائرین لائسنس یافتہ سفاری جیپوں کا تجربہ کار گائیڈز کی حدمات حاصل کر سکتے ہیں جو انہیں پارک کی پکڈنڈیوں اور پٹریوں سے سنسنی ہیز سیرو تفری پر لے جائیں گے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ کسی جگہ کو محفوظ بنانے کے لیے سب سے پہلے سفاری بک کر لیں دیکھنے کے بہترین وقت کے بارے میں بات کی جائے تو یالہ نیشنل پارک کا دورہ سال بھر میں کیا جا سکتا ہے لیکن مثالی وقت پروری اور جولائی کے درمیان خوشک موسم میں ہے جنوب مغربی مونسون کے بارشوں کی وجہ سے یہ پارک ستمبر سے اکتوبر تک مختصر مدت کے لیے بند رہتا ہے پارک زونز کے حوالے سے بات کی جائے تو یالہ نیشنل پارک کو پانچ بلوکز میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سے صرف دو عوام کے لیے کھلے ہوئے ہیں بلوک ایک جسے یالہ ویسٹ بھی کہا جاتا ہے اور بلوک نمبر پانچ جسے کمانہ نیشنل پارک بھی کہا جاتا ہے بلوک ون سے سب سے زیادہ دیکھا جا سکتا ہے اور چیتے کے دیکھنے کے زیادہ امکانات پیش کرتا ہے یالہ نیشنل پارک اپنے قدرتی وسائل اور جنگلی حیات کو محفوظ رکھنے کے لیے سری لنکا کے محکمہ جنگلی حیات کے تحفظ کے ذریعے فعال طور پر منظم اور محفوظ ہے پارک کے نازک ماہولیاتی نظام کی حفاظت کے لیے کئی تحفظاتی منصوبے اور اقدامات جاری ہیں یہاں کے رہائش کے حوالے سے بات کریں تو پارک کے قریب رہائش کے کئی اختیارات دستیاب تھے جن میں لکجری ریزورٹ سے لے کر بجٹ گیسٹ ہاؤسز اور کیمپنگ سائٹس شامل ہیں کچھ مقبول انتحاب میں ایکولاجز، ٹینٹیڈ کیمپ اور یالہ نیشنل پارک کے قریب واقعہ ہوتل شامل ہیں یہاں کے کوائدوز واپت کے حوالے سے بات کی جائے تو ظاہرین کی حفاظت اور پارک کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کچھ ضوابط پر عمل کرنا ضروری ہے جن میں مقررہ سفاری راستوں کے اندر رہنا، جنگلی حیات کو پریشان نہ کرنا، کورا کرکٹ پھینکنے سے گریز کرنا اور پارک کی ہدایات کا احترام کرنا شامل ہیں یہاں کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے بات کی جائے تو یالہ نیشنل پارک ایک بھرپور تاریخی پر سے منظر رکھتا ہے یہ علاقہ کبھی برطانوی نو آبادیاتی اشرافیاں کے لیے شکار گاہ تھا اور بعد میں اسے انیس سو میں جنگلی حیات کی پناہ گاہ کی طور پر نامزد کیا گیا اسے انیس سو اٹھتیس میں قومی پارک قرار دیا گیا جس سے یہ سری لنکا کا دوسرا قدیم تیرین قومی پارک بن گیا یالہ نیشنل پارک مختلف قسم کے پودوں کی نمائش کرتا ہے پارک کھلی پارک لینڈ، گھاس کے میدانوں اور ہشک زون میں بکھے ہوئے درختوں کی حسوسیت ہے یہ ساحل کے ساتھ ساتھ مینگرو کی دلدلوں اور جھیلوں کا گھر بھی ہے یہ لباتات پارک میں مطلوع جنگلی حیات کے لیے رہائش اور رزق فراہم کرتی ہیں یالہ ایسٹ یالہ نیشنل پارک کا بلوک پانچ جسے کمانہ نیشنل پارک یا یالہ ایسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یالہ کی جنوبی مشرقی سرحد پر واقعہ پرندوں کی ایک اہم پناہ گاہ ہے یہ پرندوں کے دیکھنے والوں کے لیے ایک پناہ گاہ ہے اور آبی پرندوں اور ہجرت کرنے والی نسلوں کے لیے ایک اہم گھونسلے اور رفضائش گاہ ہے خاص طور پر اپریل سے جولائی کے مہینوں میں یہاں کی ثقافتی سائٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو اپنی قدرتی آجائبات کے علاوہ یالہ نیشنل پارک ثقافتی مقامات سے گھرا ہوا ہے جو کہ تلاش کرنے کے قابل ہیں سٹل پاوہ تاریحی اور مذہبی اہمیت کے ساتھ ایک قدیم ہانکاہی کمپلیکس پارک کے قریب واقعہ ہے اور سری لنکا کے بدھمت کے ورثے کے بارے میں بصیرت پیش کرتا ہے دیگر جنگلی حیات کے بارے میں بات کی جائے تو چیتے جہاں پارک کی سب سے بڑی توجہ کا مرکز ہیں یالہ جنگلی حیات کی دیگر اقسام کی ایک وسی رینج کا گھر بھی ہے اس میں سری لنکا کا کاہلی ریچ شامل ہے جو کہ ایک ہترے سے دو چار نسل ہیں نیز، سامبر، ہیرن، داغدار ہیرن، جنگلی سور، پانی کی بھیس، گیدر، منگوز اور مختلی پرنگنے والے جانوروں جیسے مگرمچ، مانیٹر، چھپکلی اور سامپ وغیرہ یالہ نیشنل پارک، ایلیفنٹ، ٹرانزٹ ہوم کا گھر ہے جو پارک کے داہلی دروازے کے قریب واقعہ ہے ٹرانزٹ ہوم یتیم ہاتھی بچھڑوں کی بہالی کے مرکز کے طور پر کام کرتا ہے انہیں دیکھ بال فراہم کرتا ہے اور جب وہ تیار ہوتے ہیں تو انہیں دوبارہ جنگل میں شامل کرتے ہیں سفاری تجاویز جس میں یالہ نیشنل پارک میں سفاری پر جاتے وقت مناسب لباس پہنینے کے سفارش کی جاتی ہے جیسے ہلکے اور غیر جانب دارانہ، رنگ کے کپڑے چلنے کے لیے آرام درجوتے اور ٹوپی یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ دربین، ایک کیمرہ، سنسکرین، کیڑوں کو بھگانے والی مشین اور کافی پینے کا پانی ساتھ دے جائیں قریبی پرتشش مقامات کے بارے میں بات کریں تو یالہ نیشنل پارک دیگر قابلی ذکر پرتشش مقامات سے گھرا ہوا ہے جو پارک کے ساتھ ساتھ دیکھے جا سکتی ہیں ان میں کریندہ کا ساحلی قصبہ شامل ہے جو اپنے قدیم مندر اور شاندار نظاروں کے لیے جانا جاتا ہے اور بندلہ نیشنل پارک ایک رامسر گیلے علاقے کی جگہ جو پرندوں کی زندگی اور قدرتی حبصورتی کے لیے مشہور ہے تحقیق اور تحفظ کی کوششوں کے حوالے سے بات کریں تو یالہ نیشنل پارک مختلف تحقیق اور تحفظ کے منصوبوں کے لیے ایک مرکزی نکتہ رہا ہے ان اقدامات کا مقصد پارک کے محولیاتی نظام کا مطالعہ اور تحفظ کرنا ہے جنگلی حیات کی آبادی کی نگرانی کرنا اور مقامی کمیونٹیز اور مہمانوں میں تحفظ کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے یہاں ذمہ دار سیاحت کے حوالے سے بات کی جائے تو حالیہ برسوں میں یالہ نیشنل پارک میں ذمہ دارانہ سیاحت کے طریقوں پر زیادہ ترجہ دیتی ہے پائیدار سیاحت کو پروغ دینے ماہولیات پر پڑھنے والے اثرات کو کم کرنے اور سیاہوں اور جنگلی حیات دونوں کو بہبود اور حفاظت کو یقینی بنانے کی کوششیں کی جارہی ہیں یالہ نیشنل پارک جنگلی حیات کا ایک ناقابل یقین تجربہ پیش کرتا ہے جو ظاہرین کو سری لنکا کے قدرتی حبصورتی اور متنو جنگلی حیات کا مشاہدہ کرنے دیتا ہے یہ دنیا بھر سے فطرت کے شائقین فوٹوگرافروں اور جنگلی حیات سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک ضروری منزل بنی ہی ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کومنٹ اور شیف ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا شکریہ موسیقی موسیقی